موسیقی 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 نمسکار بنسل نیوز میں آپ کا سواغت ہے میں ہوں آپ کے ساتھ سحیل خان چمبل کی سیاست میں ترکوڑییں مقابلہ دیکھنے کو ملے گا اس بیچ کانگریس نے اپچناو میں جیت کے لیے ایکشن پلان پر کام کرنا شروع کر دیا ہے پی سی سی چیف نے سنگٹھن کو مضبوط کرنے کی قوایت تیس کر دی ہے تو سرکی میں بی جے پی سیکٹر سمیلن کرمداتاؤں کو ساتھنے میں جھٹ گئی ہے آگر میں فور لین کا مدہ بھی گرما رہا ہے فور لین کی مانگ کو لے کر جنتہ بھی مکھر ہونے لگی ہے وہیں بدناور میں کانگریس سام دام دنڈ بھید کسی بھی طرح سے ویروہدی کو پست کرنے کے فارمولے پر کام کر رہی ہے تو اپچناو سے جوڑی یہ ساری خبریں لے کر ہم حاضر ہیں اپنی اس خاص پیشکش اپچناو کا چکر فیو میں مدہ پردیش میں ستائیس ویدان سبہ سیٹ پر ہونے والے اپچناو سے پہلے بی جے پی کے مضبوط سنگٹھن سے مقابلہ کرنے کے لیے کانگریس نے اپنے سنگٹھن کو مضبوط کرنے کا پلان تیار کیا ہے پی سی سی چیف کمالناتھ نے ویدان سبہ پرباری، شہ پرباری، سمنویق، منڈلم، ادھیاکش، سیکٹر پرباری اور پنہ پرباریوں کے بیچ کام کا بٹوارہ کر کے ان کی ذمہ داریاں تیار کرتی ہیں اپچناو کے لیے کانگریس کا ایکشن پلان کمالناتھ نے نیتاؤں کو سوپی کمان بی جے پی سے مقابلے کی ناثنے کی پوری تیاری بی جے پی کی رن نیتی کانگریس پر پڑے گی بھاری پی سی سی چیف کمالناتھ نے ویدان سبہ پرباریوں کو سہ پرباری، سمنویق اور سہایق سمنویق کو ویدان سبہ کشیترے کے بوط آونٹیت کرنے کے لیے کہا ہے اس قوایت کے پیچھے ناثن کا مقصد اسثانی سنگٹھن کو مضبوطی دینا ہے اس کے ساتھ ہی ویدان سبہ کشیتروں کے آئی ٹی ویبھا کو بوط اسطر تک سکریے بنانے اور واتس اپ گروپ بنانے کے نردیش بھی دیئے گئے ہیں مطلب صاف ہے کہ ذمہ دار نیتاؤں کو لگاتار منڈلم کی میٹنگ کر اس کا فیڈبیک پی سی سی کو دینا ہے سہ پرباری، سمنویق اور سہایق سمنویقوں کو بوط کے آدھار پر ویدان سبہ کی ذمہ دی گئی ہے سہ پرباری کو پننا پرباریوں کے ساتھ سمپرک بنا کر لگاتار سمکشہ کرنی ہوگی ذمہ دار نیتاؤں کو اس بات پر نظر رکھنی ہوگی کہ منڈلم ادھاکش اپنے سیکٹر ادھاکشوں کے سمپرک میں ہے یا نہیں ہاں نشیت روپ سے چونکہ ہمارا سنگٹھن سیکٹر اور منڈل سارے تیار ہو چکے ہیں اور بوط پر بھی ہمارے لوگ پہنچ چکے ہیں تو اب ان کمیٹیوں کو جو ہے جو ہمارے ہر بیس مدداتا پر ایک بیکتی کا جو اپوائنٹمنٹ ہو رہا ہے اس کی پروگریس ریپورٹ انہوں نے مانگی ہے یہ ہمارے سنگتناتماک سندرچنہ کا حصہ ہے ہمارا جو کنٹرول روم ہے وہ ستت ان لوگوں کے سمپرک میں ہے روز ان سے ٹیلی فون ایک بات ہوتی ہے اور ان کو جو ہے ہم لوگ یہاں سے بھی نردیشت کرتے ہیں یہاں سے بھی وہ سارے تتھے اور آنکڑے ان کو بھیجتے ہیں اور یہ ٹاکنگ پوائنٹس بھیجتے ہیں اور یہ سارے لوگ جو ہے میدان میں اس کو لے کے کام کر رہے ہیں 27 سٹو پر اپچناؤں میں بی جے پی کے مضبوط سنگٹھن کو چنوٹی دینے کے لیے کانگریس نے یہ پلان تیار کیا ہے پورو سیم کملنات لگاتار یہ بات کہتے رہے ہیں کہ کانگریس کا مقابلہ بی جے پی کے اپلابدیوں سے نہیں بلکہ اس کے سنگٹھن سے ہے پچھلے چار مہنوں میں اپنا پورا سمیں لگایا ہے کہ اپنا سنگٹھن مضبوط ہوئی ہم جانتے ہیں کہ ہمارا مقابلہ بھارتیہ جنتہ پارٹی کے سنگٹھن سے ہے بھارتیہ جنتہ پارٹی کے اپلابدیوں سے نہیں ہے ان کی کوئی اپلابدی نہیں ہے یہ چناؤ میں اسے اپ چناؤ نہیں مانتا یہ عام چناؤ نہیں ہے یہ چناؤ مدی پردیش کی بھوشکہ ہے کملنات کا ساتھ نہ دیں کانگریس پارٹی کا ساتھ نہ دیں پر سچائی کا ساتھ دیں یہ سچائی پہچانے اور سچائی کا ساتھ دیں کانگریس نتاؤں کو جہاں پی سی سی چیف کملنات کی رننیتی پر بھروسہ ہے وہیں بی جے پی کا کہنا ہے کہ کانگریس کچھ بھی کر لے وہ بی جے پی سنگٹھن سے پار پا نہیں سکتی بی جے پی سنگٹھن کے سہارے اپ چناؤ کے مقابلے کو تیار ہے دیکھیں میرا نویدن ہے آپ لوگوں سے کہ کملنات جی سے آپ کو جا کر کتنے منڈلم ہیں کتنے ویبھاگ ہیں کتنے وارڈ ہیں کتنے بوت ہیں اس کی آوشک روپ سے جانکاری مانگنا چاہیے مجھے لگتا اگر ان سے مدبردیش میں کتنے جلے ہیں اس کے بارے میں بھی آپ صحیح سے پوچھیں گے تحصیل کتنی تو جواب نہیں دے پائیں گے یہ چناؤی شیگو فہ باجی اپنی جگہ ہے لیکن کانگریس پارٹی کے نیتا جو ہیں یہ بات جانتے ہیں کہ چناؤ میں ان کو بھاری موکی کھانی پڑھ لے گی اور کملنات جی کل ملا کے اپنے آپ کے جو ان کے اور ان کے لوگوں نے لوگوں سے ایڈوانس وصول رکھا ہے پچھلے پندرہ مہینے کا اس کو بچائے رکھنے کے لیے سارے پریاس کرنا ہے جلدی ہی سب دلدی روانہ ہو جائے اپچناؤ کے لیے کانگریس زمینی اس طرح سے تیاری کر رہی ہے تو بی جے پی کو سنگھٹن کے سہارے چناؤی ویترنی پار کرنے کا بھروسہ ہے جلدہ کسے چنے گی یہ اپچناؤ کے نتیجوں کے بعد تیہ ہوگا واسو چورے بنسل نیوز بھوپال اپچناؤ میں بی جے پی کا سب سے زیادہ زور گولیر چمبل پر ہے تین دنوں تک سدستہ بھیان چلانے کے بعد ایک بار پھر بی جے پی کے دگج چمبل میں جھوٹے ہوئے ہیں دوہزار اٹھارہ میں یہی وہ رن تھا جہاں بی جے پی پچھڑی اور ستہ سے دور رہ گئی اس بار بی جے پی کوئی کور قصر نہیں چھوڑنا چاہتی کس طرح بی ساتھ بچھا رہی ہے بی جے پی یہاں پر دیکھئے ہماری اس خاص ریپورٹ کی سریعے تین دنوں کے میگا شو کے بعد ایم پی بی جے پی کے مکھیا بی ڈی شرما اور کیندری منتری نرین سنگھ تومر پھر سے مشن چمبل پر ہیں اپچناؤ کی بی ساتھ بچھانے دونوں نیتاؤں نے بھینڈ مرینہ اور گوالیر کی ایک درجن سیٹو کی رنڈیتی پر منتھن کیا دیتاؤں کے ساتھ بیٹھک میں پردیش ادیقش بیڈی شرما نے منتری اور پورا بیدھائکوں کو اپنے اپنے شیطر کے منڈل ادھیقشوں کے مطابق کام کرنے کے نردیش دیئے ہیں اس کے ساتھ ہی جو لوگ کانگریس سے آئے ہیں انہیں سممان دینے اور ان کو ساتھ لے کر شیطر میں دورہ کرنے کو کہا گیا ہے لگاتار جو چناؤ کی تیاری چل لئی ہے اس چناؤ کی تیاری کی درستی سے ماننی نرین سنگ جی تومہ اور اور میں دونوں مل کر کے آج مرینہ کی سبھی ویدانسواں کی بیٹھکے ہوں گے اور کل بھنڈ اور گوہد مہگاں اور ڈبرا ویدانسواں کی بیٹھکے ہوں گے اس کے بعد پھر آگامی بیٹھکے ہوں گے چناؤ کی سٹیڈے جی تمہارا بوتھ کا کارکردہ بناتا ہے ہم تو جا کر کے اس میں تھوڑی طاقت دینے کا پریاس کرتے اس لئے بوتھ کے کارکردہ نے رنیتی بنا رکھی ہے کہ پرتیگ بوتھ پر چناؤ جیتنا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی رنیتی ہے بی جے پی اپنے سربے کے آدھار پر جیت کا دعویٰ کر رہی ہے اور بسات بچھا رہی ہے مرینہ میں دونوں رنیتی کاروں نے پانچوں بیدھان سواوں کے چنندہ کارکردہوں اور سمبھاویت پرتیاشیوں سے الگ الگ بیٹھک کی امبا میں سمبھاویت پرتیاشی کملیز جاٹاؤ دمڈی میں کرشی راجی منتری گرراج دنڈوتیا مرینہ سے پورو بیدھائک رغو راج سنگھ کنسانہ اور سمبھاویلی سے پی ایچی منتری اینن سنگھ کنسانہ کے ساتھ رنیتی کو انتیم روپ دیا میں نے وہ سربے جو کانگریس نے کرایا ہوگا اس کو کانگریس کو دیکھنا چھئے ہم کو دیکھنے کی کیا جرور ہے ہمارے سربے میں تو ستہائیس باج اپا جیت رہی ہے اپنا سربے کوئی رکھا کے کر لے تو میں کیا کر سکتا ہوں سروادیک سیٹیں کانگریس جیت رہی ہے یہ جنتہ چناو جتاتی ہے جنتہ بوٹ ڈالتی ہے اگر انہیں ستہائیس ستہائیس سیٹیں جیتنے کی بات بسواس ہے تو چناو کرانے کی بات کریں چناو کرانے کی بات کریں وہ کیول سرکار بچانے کیلئے چندتے ہیں کہ ہماری سرکار کیسے بچی رہے جبکہ ہمیں پورا بروسہ آئے کہ سرکار بچنی نہیں ہے سرکار کانگریس کی بنے گی پنے کانگریس کی باپسی ہوگی اور جنتہ انہیں لوگتند کو بچانے کے لیے سمیدان کو بچانے کے لیے آگے آ کر کے انہیں سبق سکھائے گی 2018 میں گوالیر چمبل کے رن میں بی جے پی کو جھٹکا لگا تھا یہاں 2018 میں بی جے پی پچھڑی اور ستہ سے دور رہ گئی تھی یہاں کی 34 سیٹوں میں سے 26 پر کانگریس نے جیت درج کی تھی یہاں صرف سات سیٹوں سے بی جے پی کو سنتوش کرنا پڑا تھا ایک سیٹ ہاتھی بھی کھینچ لے گیا تھا یہی وجہ ہے کہ اس بار یہاں کی 16 سیٹوں پر ہو رہے اپ چناؤں میں بی جے پی تیاریوں کو لے کر کوئی کور کا سر نہیں چھوڑنا چاہتی اس چناؤں میں گیم چینجر مانے جانے والے بی جے پی کے مجبوط سنگٹھن کے ساتھ اس بار مہراج بھی ہے پردیش کی جن 27 سیٹوں پر اپچناؤں ہونا ہیں ان میں سے ایک سیٹ سرکھی بھی ہے یہاں بی جے پی نے ووٹر کو رجھانہ بھی شروع کر دیا ہے منتری گومن سنگھ راجبوت ان دنوں سرکھی ویدھان سبا شیطر میں سیکٹر سمیلن آیوجت کر رہے ہیں سیکٹر سمیلن میں وہ گاؤں گاؤں جا کر بی جے پی کارکرتاؤں اور شیطر کی جنتہ سے سمپر کر رہے ہیں جن سمسیاؤں کا نرہ کرن کر وکاسکاریوں کی سوگات بھی دے رہے ہیں وہیں کانگریس پارٹی کے بڑے نیتاؤں کی شیطر میں سکریتہ دکھائی نہیں دے رہی ہے اپ چناؤں کو لے کر بی جے پی نے پکڑی رفتار کانگریس بولی چناؤں کو لے کر ہم بھی تیار سیکٹر سمیلن کر ووٹر کو سادھ رہی بی جے پی تو کانگریس کو جتاؤں امیدوار کی تلاش پردیش میں ہونے والے اپ چناؤں کو لے کر بی جے پی کے بڑے نیتاؤں کی سکریتہ بڑھ گئی ہے اپ چناؤں کو لے کر نیتا اب پردیش میں ماحول تیار کرنے میں جڑ گئے ہیں سرکھی میں بھی بی جے پی کی تیاری زور شور سے چل رہی ہے منتری گووین سنگ راجپوت نے گاو گاو جا کر جن سمپرک کیا اور اب سیکٹر سمیلن کی ذریعے وہ کاری کرتاؤں کو سمبودھت کر گرامینوں کی سمسیاؤں کا نیراکرن کر رہے ہیں اتنا ہی نہیں سرکھی کے لیے کروڑوں کے بکاز کاریوں کی سوگات بھی دی جا رہی ہے میں اس پارٹی میں آیا ہوں جس کا نیتہ سبراشید چوہان ہے وہ سبراشید چوہان جو گریبوں کی دھیان رکھتے ہیں اساؤں کی دھیان رکھتے ہیں بردوں کا دھیان رکھتے ہیں مئیلاؤں کا دھیان رکھتے ہیں کیونکہ سبراشید چوہان بھی ایسے بیر کھیری جیسے چھوٹا اور کا گاؤں ہے اس گاؤں کے رہنے والے کسان کے لیے وہ سمجھتے ہیں چھوٹی چھوٹی بات جب ہم لوگ کرتے ہیں تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ اس بات کا عرض کیا ہوتا ہے وہیں کانگریس کی طرف سے سرکھی میں ابھی کسی بھی بڑے نیتاؤں کی سکریتہ نہیں دیکھی جا رہی کانگریس سے ٹکٹ کو لے کر کئی امیدوار دعویداری کر رہے ہیں لیکن کانگریس میں پرتیاشی کو لے کر ابھی کوئی نام پر مہن نہیں لگ پائی ہے بی جے پی کی اپچناو کی تیاری کو لے کر کانگریس نشانہ سادھ رہی ہے کانگریس آروپ لگا رہی ہے کہ بی جے پی سرکار میں آنے کے بعد جس طریقے سے کورونا گائیڈلائن کا اولنگن کر رہی ہے وہ جگ جاہر ہے کانگریس کا کہنا ہے کہ ہماری پارٹی کے لوگ اپنے طریقے سے کام کر رہے ہیں کانگریس پارٹی نے نچلے ستر پر منڈل جو جنتا کا وشواز جیتنے میں کامیاب ہوں گے اور اس کا فائدہ ہمیں ملے گا بھارتی جنتا پارٹی سرکار میں آنے کے بعد جس طریقے سے کورونا گائیڈلائن کا اولنگن کر رہی ہے یہ جگ جاہر ہے ہاں یہ بات صحیح ہے کانگریس پارٹی کے لوگ بھی اپنے طریقے سے کام کر رہے ہیں ہمارے کانگریس پارٹی نے بھی نچلے ستر پر جو منڈلم ہے بودھ کمیٹی ہے سیکٹر کمیٹی ہے ان سب پہ جو پرباری بنائے ہوئے ان پرباریوں کے مادیم سے ہم لوگ کوویڈ نائنٹین کا پالن کرتے ہوئے سارے کے سارے نیموں کا پالن کرتے ہوئے ہم لوگ اپنے اس طرح پر جنبینی کام کر رہے ہیں جو جنتا کو وشواز جیتنے میں کامیاب ہو رہے ہیں اور اس کا فائدہ ہم لوگوں کو ملے گا کانگریس چاہے کچھ بھی دعویٰ کرے لیکن اپچناب کو لے کر بی جی پی جس تیاری کے ساتھ میدان میں دکھائی دے رہی ہے اسے دیکھ کر یہ صاف ہے کہ کانگریس کہیں نہ کہیں تیاریوں میں بی جی پی سے پچھڑتی دیکھ رہی ہے ایسے میں کانگریس کو بی جی پی کو ٹکر دینا ہے تو اس کے نیتاؤں کو بھی اپنی سکریتہ بڑھانی ہوگی اگر ایسا نہیں ہو سکا تو اس کا فائدہ بی جی پی کو مل سکتا ہے چانک کی نیتی کہتی ہے کہ سام دام دنڈ بھید کسی بھی طرح سے ویرودی پست ہو تو اسے کرنا چاہیے سیاست داں اس نیتی کا استعمال بخوبی کرتے ہیں اور یہ نظر بھی آتی ہے جب چناؤ نزدیک آتے ہیں بدناور میں کانگریس اسی نیتی کا استعمال بی جی پی کے امیدوار اور پردیش کے ادیوگ منتی راج جی وردن دتی گاؤں کو گھیرنے میں کر رہی ہے حالانکہ دتی گاؤں اور پی جی پی نیتاؤں کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے ادیوگ منتری راج جی وردن دتی گاؤں کا یہ ڈیر سال پرانا ویڈیو ہے جسے کانگریس ایک بار پھر سوشل میڈیا پر پرسارد کر رہی ہے ویڈیو اس سمجھ کا ہے جب دتی گاؤں کانگریس میں تھے اور انہیں کملنات سرکار میں منتری نہیں بنایا گیا تھا تب ان کے سمرتھکوں نے استیفہ دینے کی پیشکش کی تھی اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ کسی کو استیفہ دینے کی ضرورت نہیں بلکہ استیفہ دیں گے تو وہ خود دیں گے ویڈیو میں دتی گاؤں نے جوتی رادیت سندھیا کو لے کر کہا تھا کہ یہ ان کیا اور سندھیا کے بیچ کا ماملہ ہے کیونکہ سندھیا نے ہی انہیں ٹکٹ دلویا تھا اس لیے وہ خود ہی حساب کتاب کریں گے ظاہر ہے ایک نیتا کو اپنے سمرتھکوں کو سادھنے کیلئے ایسی باتیں کرنی پڑتی ہیں جو کارکرطاؤں کے منوبل کو ٹوٹنے نہ دیں دتی گاؤں نے بھی ایسا ہی کیا مگر کانگریس اس مسئلے کو جوتی رادیت سندھیا اور دتی گاؤں کے بیچ منمٹاؤں کے روپ میں پرسارت کر رہی ہے ساتھ ہی نگر پریشت کے سرکاری کارکرم کو لے کر بھی جو ہورڈنگز لگے اس میں بھی سندھیا کی تصویر نہیں تھی ایسے میں کانگریس نیتا یہ کہہ رہے ہیں کہ دتی گاؤں منتری بننے کے بعد جوتی رادیت سندھیا کو بھول گئے آج جب وہ دیوکت منتری بن گئے مدیبرد شاشن میں تو اب انہیں ان کی آوشکتہ نہیں ہے آج راجبطن سنگھ دتی گاؤں نے مہارات سے دوریا بنا لی ہے پھر وہ جب ویدان سوا چناؤ ہوئے تھے اور اس کے بعد ایک بدناور میں سنجو گارڈم میں انہوں نے میٹنگ رکھی تھی اس میٹنگ میں مہارات کا بہت افمان کیا کیونکہ انہیں لالچاتی کے مجھے منتری بنایا جا مگر جب یہ منتری نہیں بنے تو انہوں نے مہارات کو بہت بھلا برا کہا آج ہم دیکھ رہے گی جو ان مہارات جو راجبطن سنگھ چی دتی گاؤں میں جو دوریا بنی ہوئی ہے اس کا ایک سیدھا سیدھا اوداران مل رہا ہے کہ جو بدناور میں بینر پوسٹر لگے اس میں مہارات کا کہیں سے کہیں تک فوٹو نہیں ہے یہ ایک پرتید کرتا ہے کہ آج ان کے بیچ میں دوریاں ہیں کانگریس نیتا کچھ بھی کہیں مگر وہ یہ بھول گئے کہ سرکاری کارکرم کے ہورڈنگز میں چنندہ لوگوں کی تصویریں ہی لگائی جاتی ہیں اور جوتی رادیت سندھیا بدناور کے جن پرتیدی نہیں ہیں بلکہ وہ مدھ پردیش سے راج سبح کے سانسد ہیں کانگریس کا یہ بھی کہنا ہے کہ سندھیا پچھلے دنوں اجین آئے مگر بدناور نہیں آئے جبکہ وہ آ سکتے تھے بی جے پی نیتاؤں نے کانگریس کے انعاروپوں پر قرارہ جواب دیا ہے بھاور سنگھ شیخاوت جو اس سمعے اپنے باغی تیوروں کے ساتھ سرکیوں میں ہیں وہ خود اس ماملے میں راجی وردن دتیگاؤں کے سمرتن میں کھڑے نظر آئے تو وہیں خود راجی وردن دتیگاؤں کا کہنا ہے کہ اجین میں مہاکال کی سواری میں سندھیا پریوار کا صدر سے ہر سال شامل ہوتا ہے ایسے میں بہت بیست دورہ تھا اور سندھیا کب آئیں گے وہ پارٹی تیہ کرے گی تلسی سلاوٹ کے لئے کیمپین کرنے پہنچے تھے ساویر بدناور کا پدا نہیں کانگریس اپ چناؤں میں یہ داؤں چل رہی ہے کہ جوتی رادیت سندھیا اور ان کے سمرتھکوں کے بیچ سب کچھ ٹھیک نہیں چل رہا مگر حقیقت یہ بھی ہے کہ جوتی رادیت سندھیا اور ان کے سمرتھکوں نے بی جے پی میں شامل ہونے کے بعد پارٹی کی ریتی نیتی کو اپنا لیا ہے اور کانگریس نتاؤں کو یہ بات حضم نہیں ہو رہی کہ آخرکار اتنی جلدی کیسے پارٹی کی ریتی نیتی سے سبھی لوگ میل کھا گئے حقیقت یہ بھی ہے کہ کانگریس کے پاس دتی گاؤں کے مقابلے کوئی ایسا چہرہ نہیں ہے جو چناؤں میدان میں انہیں ٹک کر دے سکے ایسے میں کانگریس سام دام دنڈ بھید والی نیتی کا استعمال کر رہی ہے اب سیاست ہے یہاں داؤں پیچ چلے جاتے ہیں ویروڈیوں پر حملے کیے جاتے ہیں اور ویروڈیوں کو قرارہ جواب بھی دیا جاتا ہے اور ایسا ہی کچھ بدناور کے چناؤی سمر میں بھی نظر آ رہا ہے مہیش پاٹیدار بنسل نیوز بدناور پہری اپچناؤں کی لڑائی ترکونیے ہونے کی پوری سنبھاؤنا ہے دراصل بسپا کے فیصلے سے کانگریس بی جے پی دونوں ہی دل بھونچک ہیں زیادہ سیٹیں جیت کر بسپا میں بھی سکتہ کی چابی ہتھیانے کی امید جگ رہی ہے جس کے تحت بی جے پی اور بسپا نے میدان میں پرتیاشیوں کو اتار دیا ہے لیکن کانگریس ابھی بھی پرتیاشیوں کو لے کر اسامنجس میں دکھائی دی رہی ہے پردیش میں ہونے والی اپچناؤں کی جنگ ترکونی ہوگی بی جے پی اور بہوجن سماج پارٹی نے تو اپنے پرتیاشی تیہ کر دیئے ہیں وہیں کانگریس کے علاقمان سروے کا انتظار کر رہی ہیں پہری ویدھان سبحہ میں بی جے پی کے پرتیاشی اور راجی منفری سوریش دھاکڑ لگاتار گاؤں گاؤں جا کر جن سمپرک کر رہی ہیں تو بسپا سے کیلاش کچھ واہ بھی پرچار میں جھٹ گئے لیکن کانگریس ابھی بھی اسم انجس میں نظر آ رہی ہے کانگریس کے سمبھاوت پرتیاشی رام سنگھ یاداو کا کہنا ہے یاداو سماج کا 20,000 سے زیادہ ووٹ پہری ویدھان سبحہ میں نرنائک بھومکہ میں ہوتا ہے لیکن اس سماج کے وقتی کو کبھی بھی ٹکٹ نہیں دیا گیا اس لیے میں اپنی امیدواری جتا رہا ہوں حالانکہ انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ باقی کسی کو بھی ٹکٹ دے ہم سب مل کر کانگریس کو جتائیں گے وہیں بسپا پرتیاشی کیلاش کچھ واہ بیجی پی پر جنتہ کی اور دھیان نہیں دینے کا آروپ لگا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ اس بار ان کا چناؤ جنتہ ہی لڑے گی دو ایار اٹھارہ میں مجھے لگ وقت تریپن ایار ووٹ جنتہ نے دیا انوہب کی کمی اور سمیہ کم ہونے کے کاران میں مگدارہ سے بیچ پہنچنا چکا نہ ہی مجھے بسواشتہ کی چناؤ جرور جیتتے لیکن پھر بھی اتنا مت ملا میں امیشہ چیتر کا رینڈی رہوں گا اور اب کی بار مجھے جنتہ بربون سمرتن دے رہی ہے اور جنتہ ہی میرا چناؤ لڑے گی اور جنتہ ہی سامنے والوں کو جواب دے گی بی جے پی کا ماننا ہے کہ پہلے کی طرح ترکونی نہیں ہوگا بلکہ کانگریس کا ہی بوٹ کٹے گا اور چناؤ میں انہیں کند سرکار کی اوجنا کا فائدہ ملے گا بہوجن سماج پارٹی کے پرتیاشی کو پچھلی بار سے کم بوٹ ملیں گے اور وہ جو بھی بوٹ لیں گے سیدھے سیدھے کانگریس کو ہی نقصان پہنچائیں گے تو اب سیدھے سیدھے بھارتی جنتہ پارٹی کے پرکشم مددان ہوگا اور بہوجن سماج پارٹی کا کور بوٹر بھی کچھ کھسک کر کے ہمیں ملے گا کیونکہ ان گریبوں کو آباس دینے میں پردان منتری نریندر موڈی اور شیورات جی کے یوگدان کو وہ ہردہ سے نکال نہیں سکتے پارٹیاں کچھ بھی دعویٰ کریں لیکن پہری میں دوہزہ اٹھارہ کے چناؤں کی طرح ہی اس بار بھی مقابلہ ترکونی ہوتا نظر آ رہا ہے اس شیطر میں چناؤں جاتی کا سمیکن کی آدھار پر ہی ہوتا ہے اور اس بار دیکھنا دلچسپ ہوگا کہ جنتہ کس پارٹی کو اپنا قیمتی ووٹ دے کر جیت کا تاج پہنائے گی فرمان علی شپری بنسل نیوز اپچناؤں کا چکر ویو میں فلحال اتنا ہی اجازت دیجئے نمسکار